بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کی طرف آج جی ایک ویڈیو میرے پیارے پاہی ہیں جناب جنید بٹی صاحب وہ گے ہوئے تھے کوٹلی ازاد کشمیر میں کوئی گھومنے پھرنے کے لیے تو وہاں پر انہیں جناب ایسے پرندے نظر آئے ہیں جو کہ بالکل ہمارے ملک سے نہ پیاد ہو چکے ہیں تو ویڈیو آپ کو دکھانے سے پہلے جو ہے ان پرندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جی اس پرندے کا نام ہے جی گد جسے والچر بھی کہتے ہیں اور جی تو گد وہ پرندہ ہے جو آج سے تقریباً پندرہ اٹھانہ سال پہلے ہمارے ان علاقوں میں پایا جاتا تھا جس کو ہم نے ہد دیکھا تھا اپنے بچپن میں مگر آستہ آستہ ان کی تعداد ہتم ہوتی گی اور وہاں ہمیں نظر آنا باندھ ہو گیا ہے گد کا اصل کام جو ہوتا تھا وہ جہاں جی مردار جو ہمارے جانوار مات جاتے تھے ان کو دناب کھا جانا تاکہ ان سے باقی بیماریاں پیدا نہ ہو آستہ آستہ جانوار مرتے گے مگر جو ہے نا گد آنا باندھ ہو گئے جس کی وجہ سے مردار وہیں پڑا رہتا اور اس کو کتے بلے وغیرہ کھاتے جس کی وجہ سے وہ بیماریاں زیادہ پھیلتیں گی پھیلتیں گی تو یہ بات بہت علمہ فکریہ تھی ہمارے آبوہ کے لیے کہ جو گد ہیں وہ بالکل نہ پیدا ہو گئے تھے تو یہ ویڈیو میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں جو جنید بھائی نے ایک بنائی ہے جی تو شروع کرتے ہیں ویڈیو یہ جی ویڈیو ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جی ایک گد بیٹھا ہوا ہے اور جناب یہ جنید بھائی نے ویڈیو بنائی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب سامنے آسمان کے اوپر بھی ایک گد آ رہا ہے اڑتا ہوا ایک اور اوپر ہے اس کے اور یہ سیدھے درختوں کی طرف آ رہے ہیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے آپ بھی انجوائے کریں یہ جی فلائنگ چیک کریں اور یہ بیٹھ کیا ہے سامنے آ کر اور یہ پیچھے کور آیا ہے اور یہ بلکل جنید بھائی کے سار کے اوپر سے اڑا ہے اور یہ بھی پیچھے کی طرف چلا گیا ہے یہ سامنے ایک بیٹھا ہوا ہے کیا بات ہے زبردست جی تو یہ دیکھی آپ نے ایک ویڈیو ابھی ایک اور ویڈیو رہتی ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بہت زبردست یہ پرندے ہیں بہت مزہ آتا ہے یہ جنید بھائی جناب کوٹلی آزاد کشمیر میں گئے ہوئے تھے ان کو یہ چیڑ کے میرے حال میں درخت ہیں ان پر نظر آئیں ابھی میں آپ کو دوسری ویڈیو بھی دکھاتا ہوں دوسری ویڈیو بھی بڑی زبردست ہے اس میں کافی سارے جو ہیں یہ گد بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے اوپر چلتے ہیں دوسری ویڈیو دیکھتی ہیں یہ ویڈیو شروع ہوگی ہے زبردست دیکھیں جی کیا بات ہے یہ سامنے گد بیٹھے ہوئے ہیں کافی سارے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور یہ دوسرا درخت تو بھرا ہوا ہے بلکل گدوں سے کیا بات ہے یہ بھی بھرا ہوا ہے تو بہت خوبصورت یہ دیکھیں زبردست کتنے بڑے بڑے ہیں اور جناب آرام کر رہے ہیں تو یہ امید کی ایک کرن ہے ہمارے لئے کہ گد جو ہیں وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے ہمارے علاقوں میں بھی اور پھر ان کے بحال ہوں گی تو یہ دونوں ویڈیو آپ نے دیکھیں یہ جنید بھائی نے بنائی ہیں تو ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ویڈیو بنائی جناب دیکھا بھر اندوں کو تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کی میں نے سوچا کہ آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے چینل پر تاکہ پتا چلے کہ جی گد آگئی ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو جناب لازمی اس کو شیئر کریں شیئر لازمی کریں اور جناب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جو دوست نئے چینل پر آئے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی نئی ویڈیوز زبردستی بنایا کریں گے آپ دوستوں کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ موسیقی